ملہ نصیر الدین میں اگر دائیں کہوں تو یہ بائیں چل پڑتا ہے اور اگر میں بائیں کہوں تو یہ دائیں رکھ کر لیتا ہے اس نے مجھے یار دوستوں کے سامنے بار بار شرمندہ کیا ہے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے ایک دو بار میں نے اس کی پٹائی کی بھی کوشش کی لیکن یہ میرے ڈنڈا اٹھانے سے پہلے ہی دلتیاں مارنی شروع کر دیتا ہے اب میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ ترکیب سوچی ہے کہ گھر سے نکل کر اسے کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں جس طرف تجھے جانا ہے مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے پاکستانی سیاسی حکمرانوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے ان کا گدہ تو ملہ نصیر الدین کے گدے سے بھی چار دلتیاں آگے ہیں یہ تو اتنا سرکش ہے کہ اپنے سیاسی مالک کو سواری بھی نہیں کرنے دیتا اور نہ ہی لگام پکڑنے دیتا ہے مالک بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آنے جانے کے حوالے سے بھی یہ گدہ ملہ نصیر الدین کے گدے کے نقشے قدم پر چلتا ہے مالک سیاسی ضروریات کے مطابق ملک کو جس سمت میں لے کر جانا چاہے گدہ نہ صرف اس طرف جانے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ مالک کو گھسیٹتا ہوا دوسری سمت لے جاتا ہے یہ گدہ ملہ نصیر الدین کے گدے سے کہیں زیادہ اتھرہ اور خطرناک ہے اس کی بدمواشی کی وجہ سے مالک کے آس پڑوس والوں سے تعلقات بھی بہت خراب ہیں مالک نے اسے کئی بار سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن اس گدے کے پلے کچھ نہیں پڑتا اسے ڈنڈے سے مارنا تو دور کی بات ہے مالک اسے گھور کر بھی نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی ایسی گستاخی کرے تو پھر یہ گدہ اس کی ہڈی پسلی اس طرح فریکچر کر دیتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا کہنے کو یہ گدہ ہے لیکن یہ سیاسی حاکموں سے گدوں والا سلوک کرتا ہے اور بیچارے حاکم اتنے مسکین لوگ ہوتے ہیں کہ نہ تو اسے کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ کہیں جا کر داد فریاد کر سکتے ہیں مجھے ایک بار اس گدے کے مظالم سہنے والے بندے سے ملنے کا اتفاق ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے چپ چاپ گھر چلے جانے کی بجائے کھوتا کٹ کا بدلہ کیوں نہیں لیا جواب ملا کہ یہ کھوتا ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے اس گینگ سے پنگا لینا میرے بس کی بات نہیں میں نے کہا تو پھر اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دکھا کر عدالت سے انصاف مانگ لیتے گدے کو قید با مشکت ہو جاتی اور مزید لوگ دلتیاں کھانے سے بج جاتے جواب ملا کہ یہاں کی عدالتوں میں بھی اسی قسم کے گدے انصاف بانٹ رہے ہیں اور یہ عدالتی گدے تو ویسے بھی اس فور اسٹار گدے کے کمی کمین ہیں وہ مجھے کیا انصاف دیتے انہوں نے تو دو چار دلتیاں اور مار کر میری رہی سہی ہڈیاں بھی توڑ دینی تھی یہ دردناک کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا لیکن کیا کیا جائے اس گدے کو سرکش بنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے ملا نصیر الدین کی طرح انہوں نے کرسی بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس گدے کے حوالے کا رکھا جہاں گدہ لے کر جاتا ہے خوشی خوشی چل پڑتے ہیں گدے کی دولتیاں ہنس کر برداش کرتے ہیں اور احتجاج کرنے کی بجائے دنیا بھر کے سامنے اس گدے کی شان میں کسیدے پڑتے ہیں اس گدے کی جائز ناجائز فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور اسی چکر میں اپنے بچوں کو بھی اکثر بھوکا سونے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن اس تابع داری کے باوجود دنیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ایک نہ ایک دن گدے سے دولتی کھا کر ٹانگ تڑوا بیٹھتے ہیں اور اقتدار سے بھی بے دخل ہو جاتے ہیں میری بات پر یقین نہیں تو اس ستر سالہ بابے کی طرف دیکھ لیں جس کو حال ہی میں دولتی پڑی ہے اور وہ بھی ایسی خطرناک کہ چار مہینے ہو گئے ہیں ٹانگ کا پلستر اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا